تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرہ مارک بن بہت پہلے ہی بنائی جا چکی ہے حالانکہ بھارت اس کا بڑے لیول پر ایکسپورٹ نہیں کرا ساتھی اسٹرہ مارک ٹو ہے اس کو بھی بنا کا تیار کیا جا چکا ہے لیکن ابھی اس کے ٹیسٹ ہونے باقی ہے ایسے میں نو سینہ اور وائز سینہ کے دورہ بڑی ماترہ میں اس کے آرڈرز کو پلیس کر دیا گیا ہے اور لگ بگ ایک ہجار کی سنکھیا میں اس کے آرڈرز کو یہاں پر دیا گیا ہے اور دوستو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ودیسی فائٹر جیٹ کے اندر ہم لوگ اس کا استعمال شروع کر چکے ہیں جس میں اگر آپ سو تھرٹی ایم کی آئی کو لیں گے تو اسی کے دورہ ہم نے اپنی اسی مسائل کو ٹیسٹ کیا تھا ساتھی اسی فائٹر جیٹ کے اندر ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کے ڈبلومیٹل پریچانٹ بہت پہلے کیا جا چکے ہیں اور کئی باری اس کے پریچانٹ کو سو تھرٹی ایم کی آئی سے کیا جا چکا ہے لیکن دوستو اب سب سے بڑی بات یہ نکل کر آتی ہے کہ آخر ایکار اس مسائل کو تیجس لڑاکو بیمان کے اندر انٹیگیٹ کیوں ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اور دوستو لگاتار دوہجار اکیس سے اس طرح کی نیوز نکل کر آتی ہیں کہ بہت ہی جلد اس مسائل کا جو انٹیگیشن ہے وہ تیجس لڑاکو بیمان کے اندر کر لیا جائے گا لیکن ابھی تک اس مسائل کا جو انٹیگیشن ہے وہ اس فائٹر جیٹ کے اندر نہیں کیا گیا ہے لیکن دوستو یہ بڑی بات ہے کہ بھارت نے ابھی تک اپنے تیجس فائٹر جیٹ کے جریعے اس کا استعمال نہیں کیا اور اس کا کوئی بھی ٹیسٹ ابھی تک نہیں کیا ایسے میں دوستو یہاں پر انٹیگیشن کی بات کر رہے تو ابھی تک بھارت انٹیگیشن سے کافی دور تھا ایسے میں جہاں ایک طرف ہم اسی مسائل کو دوسرے دیسوں کے لیے آفر کر چکے ہیں جہاں ایک طرف ہم رفال کے اندر اس مسائل کو لگانے کی باتیں کر رہے ہیں وہی ہم خود کے رفال کے اندر بھی اس کو انٹیگیشن کی باتیں کر رہے ہیں لیکن دوستو اس کو ہم نے اپنے تیجس کے ساتھ ابھی تک انٹیگیشن نہیں کیا ہے آنکہ آپ کو بتا دے کہ تیجس کے ساتھ ہم پائتن مسائل کو یہاں پر انٹیگیشن کر چکے ہیں اور بھی کئی ساری بدیسی مسائلوں کو یہاں پر انٹیگیٹ کیا جا چکا ہے تو دوستو ایسی کون سی بڑی بات تھی کہ خود کے فائٹر جیٹ کے اندر ہم اپنی خود کی سودے سی مسائل کو انٹیگیٹ نہیں کر پائے ایسے میں دوستو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آخریکار کیا تو سب کچھ جا سکتا ہے لیکن تیجس کو لے کر اگر بات کی جائے تو ہمارے ایچیل کی طرف سے اس کو کافی ڈیلے دیکھا گیا ہے اور تیجس کو بنانے میں جس طرح کا یہاں پر ڈیلے دیکھا گیا ہے اسی طرح کا ڈیلے فائٹر جیٹ کے لیے اپنی سودے سی مسائلوں کے انٹیگیشن کو لے کر بھی دیکھا گیا ہے جہاں ایک طرف بھارت اپنی اسی مسائل کو ایکسپورٹ کرنے کی باتیں تو کر رہا ہے لیکن سودے سی آرمامینٹ کو ابھی تک تیجس کے اندر لگانے کی باتیں نہیں آئی تھی لیکن دوستو اب خبر اچھی یہی نکل کر آ رہی ہے کہ بہت ہی جلد اپنے تیجس کے جریے اس مسائل کو یہاں پر ٹیسٹ فائر کیا جائے گا اور اب دوستو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیجس لڑکوں بیمان کی بی وی آر کیپیبلٹیز ایک اچھے لیول تک پہنچ چکی ہے حالانکہ ابھی بھی چینیز پیل فیفٹین مسائل ہمارے لیے بڑی چنانتی بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ ڈوال فلس راکیٹ سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے اور ایسے میں ہماری تیجس اسٹا مارک بند مسائل انبار ہو جاتی ہے کہ اس کو تیجس کے اندر انٹیگیٹ کر لیا جائے خاص کر کے اس سمیہ کی اگر بات کی جائے تو فائٹہ چیٹ کے اندر یہ مسائل انٹیگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہی مسائل فاکستان کے دوارہ استعمال کی جاتی ہے اور آپ سب کو بتائیں کہ ہم تیجس فائٹہ چیٹ کو ریسنٹلی جمو اینڈ کسمیر کے اندر فرانٹ لائن پر ڈیپلائی کر چکے ہیں یعنی کہ پاکستان کی طرف سے اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی تھریڈ یہاں پر نکل کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کاؤنٹر ہمارے تیجس کے دوارہ کیا جائے گا اور ایسی پرستیتی میں تیجس کو کافی لمبی دوری والی یہاں پر بی بی آر مسائل کی جروعت ہے اور ایسے میں دوستو اچھی بات یہی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہی خبر یہاں پر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ تیجس فائٹہ چیٹ کے اندر اسٹرہ مارک برن مسائل کا یہاں پر سفل تفور بک ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے گراؤنڈ بائی بریشن ٹیسٹ جنہیں جی بی ٹی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسٹیکچر کپلنگ ٹیسٹ جن کو ایسی ٹی کہا جاتا ہے یہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو یہاں پر الیکٹونک بارفیر سسٹم کے لیے اجرائل سے خریدا گیا ایل ٹی پی جے پورٹ ای ٹی پر ٹو کا بھی انٹیگیشن اس فائٹہ جیٹ کے اندر کر لیا گیا ہے اور اس کے فلائٹ کنڈیکٹ کر رہی گئی ہے تو دوستو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو بھارتیہ تیجس کو اب اس کی اصلی تھمتہ یہاں پر مل چکی ہے اور دوستو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو اسٹرہ ایمکی ون کا ٹیسٹ جو کیا گیا ہے اس کو لسپ فائی میں کیا گیا ہے تو دوستو فائنالی بی بی آر مسائل مل جانے کے بعد اور اس کے انٹیگیشن ہو جانے کے بعد میں اب باقی بجتا ہے یہاں پر اس کا فائٹہ جو کہ بہت ہی جلد یہاں پر کنڈیکٹ کرا لیا جائے گا جس کے بعد ہمارے فائلیٹس اپنے تیجس کا استعمال کرتے ہوئے سورچے دوری سے دسمندیس کے فائیڈا جیٹ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو ہمارے تیجس کے لیے اس طرح کی مسائل کو یہاں پر انٹیگیٹ کرنے کے لیے کافی دیری گئی گئی لیکن آخریکار ہمارے تیجس کو وہ طاقت یہاں پر مل چکی ہے ایسے میں دوستو آپ کا آخریکار ہمارے تیجس کو لے کر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہنگ